بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسیں کھا سکتے ہو رو بھی ابال کر کھا سکتے ہو حلکہ سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیر آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسیں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو اللہ حیرہ اخمانی میرے پیاری بہنی بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے ایک اور نایاب عمل کے ساتھ آج میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی باکمال اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق تفرمائیں بہت نایاب عمل ہے آپ نے جو میں اب سب سے پہلے عمل کی عزائمت بتاؤں گی آپ نے پڑھنا کیا ہے عمل کی عزائمت میں نے پہلی بھی آپ کو پیش کی ہے علم نشرا دو تغی دو دھاری تے یہ غین تغی دو تغی دو دھاری حبیب غفاری محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی سواری یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرفیل یا اسرائیل حاضر شو حاضر شو حاضر شو اب عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا رہیتی ہوں آپ نے یہ عبارت کس طرح ادا کرنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے یہ ایک ایسی بزرگ کا بتایا ہو عمل ہے جو میرے والد ساتھ کے استاد محترم تھے تو انہوں نے یہ عمل بتایا تھا جس کو کرنے کے بہت سے طریقے ہیں وہ بہت ہی نایاب ہیں اروجی نایاب نایاب جمیرات کو بعد نماز عشاء پرحیز جلانی کرتے ہوئے روزانہ ایک ہزار مرتبہ آپ اس کو تیس یوم تک پہیں گے اور پھر جب آپ اس کے عامل ہو جاؤ گے تو عمل کو قابو رکھنے کے لئے روزانہ اکتالیس بار لازم پڑھ ہوگے جب جیسے آپ پہلے بتایا گیا ہے کہ مغرب سے پہلے یا عشاء کے بعد آپ اپنے ہاتھ پہ حاضرات سیاہی لگا کر اگر بطی سلگ آپ بیٹھ جائیں گے اور اکتالیس مرتبہ جو پر ضائمت پڑی گئے ہیں پڑھ کر آپ پھوک مار دیں گے تو ان حاضرات موکلین کہ ہمارے چیزیں جو چوری ہوئی تھی وہ کہاں پر پڑی ہے گم شدہ چیزیں جو ہیں کسی نے اٹھا لی ہے یا جیسے موبائل یا پھر سونے کی کوئی چیز یا کچھ پیسے ویرہ اٹھا لی ہے اس کا فورم بتا دیں گے امراض اگر کوئی مریض ہے اس کو کیا بیماری ہے اس کو ایسی بیماری لگی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی تو وہ فورم بتا دیں گے ان کو کیا بیماری ہے اگر سہر اثرات اور جنات کا سایہ یا کسی مقام کے اوپر اسیبی اثرات کا پتہ چلانا ہو تو ان مقلین سے پوچھ سکتے ہیں فورم ہی آپ کو بتا دیں گے اب آجتے ہیں دفیلہ دفیلہ معلوم کرنے کا طریقہ یعنی کسی نے کسی جادو کیا ہے وہ چیزیں کہاں چھوائی ہیں وہ طریقہ بھی آپ بتا دیں گے جنات دور کرنے کے لئے ایک قابلی قدر طفعہ ہے اگر کسی کو جنات ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے غرض ان مقلین سے بزرگانے جو دین ہے یعنی میرے والد صاحب کے جو بزرگ ہیں وہ کہتے تھے کہ ستار چھوٹی کامل ہے ایک ناقابلی قدر طفعہ ہے آپ سے امید ہے کہ آپ اس مقلین سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کی خدمت خلق کے لئے اس کو ضرور استعمال کریں اور خلق خدا کو بھی فائدہ لازم بن جائیں گے ناجائز اور جو غلط بات ہے ہرکس نہ کرے ورنہ رجت کا شکار ہونے کا ڈر ہے اور رجت سے آپ کو بھی کوئی بھی نہیں بچا سکتا اس رجت کا کہیں پر بھی کوئی آج نہیں ہے غلط بات اور ناجائز بات کبھی نہ کیجئے گا اس لئے اجازت چھوٹی ہو ایک دفعہ ضرور ازمائیے گا اپنا بہت خیال رکھے گا میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے کمٹس کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بہت مل سکے اجازت دے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ